سب سے پہلے تو یہاں آئے ہوئے میڈیا کے تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں میری خواہش تھی کہ میڈیا کے ساتھیوں سے ملاقات ہو اور خاص طور سے میڈیا کے وہ ساتھی جنہوں نے مین اسٹریم میڈیا سے ہٹ کر کے اپنی ایک دنیا بنائی اپنے فالوورز بنائے اور اچھی پترکاریتہ کی اچھی صحافت کی میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا تو آج آپ کے سامنے ہوں تیلنگانہ میں اسٹیٹ الیکشنز چل رہے ہیں آپ کو پتا ہے پانچ صوبوں کے الیکشن ہے جس میں تین صوبوں کے الیکشن ہو چکے ہیں اب تیلنگانہ اور راجستان کا الیکشن باقی ہے راجستان کا الیکشن 35 تاریق کو ہے اور تیلنگانہ کا الیکشن 30 تاریق کو ہے پورے تیلنگانہ میں اس وقت الیکشن صیدے صیدے بی آرس بنام کانگریس پارٹی ہے اور بی آرس کا سپورٹ کرنے کے لیے پیچھے سے بھاجپا کا پورا بیک اپ ہے انہیں اور یہاں کی جو لوکل پارٹی ہے ان کا بھی سپورٹ ہے انہیں اور کانگریس اکیلے پوری طاقت کے ساتھ ایک سنامی کی طرح پورے تیلنگانہ میں جن سہلاب جو دکھائی پڑ رہا ہے اسے میں رورل ایریا میں بھی جا کے دیکھ رہا ہوں اور اتھر گریٹر ہیدر آباد کے آس پاس جو ویدھان سبائے ہیں اسیمبلیز ہیں وہاں بھی دیکھ رہا ہوں کانگریس کی جو گارنٹیز ہیں ان میں لوگوں کا بھروسہ اس قدر ہے کہ خاص طور سے خواتین جس شدت کے ساتھ ریون تریڈی کی سبھاؤں میں راہل گاندی جی کی سبھاؤں میں پریانکا گاندی جی کی سبھاؤں میں کھرگے صاحب کی سبھاؤں میں اور خود میں بھی جہاں جا رہا ہوں جس طرح سے عمر کے آ رہے ہیں لوگ اور خاص طور سے اقلیتوں کے بھی لوگ جس طرح سے عمر کے آ رہے ہیں وہ یہ جتار آئے کے پورے تیلنگانہ میں کانگریس پارٹی کلین سویپ کرنے جا رہی ہے کلیر مجورٹی کے ساتھ سرکار بنانے جا رہی ہے تیارس گورنمنٹ جو اب بیارس ہو گئی ہے اس کے دس سال کا جو انٹی انکمبیسی ہے اور جو جھوٹ ہے کیسی آر صاحب کا وہ عوام کے سامنے ہے اور عوام اس دس سالہ جھوٹ کا بدلہ لینے کے موڈ میں ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ تیس تاریخ کو جب تیلنگانہ کی عوام ای وی ایم کی کتاروں میں کھڑی ہوگی تو کیسی آر صاحب کے جو تمام جھوٹ ہیں بارہ پرسنٹ ریزرویشن کا جھوٹ شادی مبارک کا جھوٹ ڈبل بیڈرون کا جھوٹ اور ساتھ ہی ساتھ ملک کی سیکولرزم کو بچانے کے لیے تیلنگانہ کی سیکولرزم کو بچانے کے لیے بی جے پی سے الگ رہنے کا جو ایک جھوٹ تھا ان کا اس جھوٹ کے خلاف جا کر کے اوٹ کرے گی مجھے پورا یقین ہے میں بہت مطمئن ہوں چونکہ میں پورے تیلنگانہ میں لگاتار عوام کے بیچ میں جا رہا ہوں اس لئے پوری مطمئنی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تیلنگانہ میں کانگریس پارٹی سرکار بنانے جا رہی ہے کیا بی آرس بھارتی جنتہ پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے ہاں سپورٹ کر رہی ہے ٹرپل تلاک سے لے کر کے پریسیڈنٹ کے الیکشن سے لے کر کے وائس پریسیڈنٹ کے الیکشن سے لے کر کے میں پارلی آمنٹ کا ممبر ہوں میں نے وہاں دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ضروری بل ہوتا ہے تب بی آرس بھارتی جنتہ پارٹی کو یا تو سپورٹ کرتی ہے ان کے سپورٹ میں اوٹ کرتی ہے یا پھر واک آؤٹ کر جاتی ہے واک آؤٹ کا مطلب بھی سپورٹ کرنا ہی ہوتا ہے دوسری بات آج تک پچھلے نو سال میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سینٹرل گورنمنٹ نے ای ڈی سی بی آئی انکم ٹیکس پوری اپوزیشن پارٹی اس پر چھوڑ رکھا ہے لیکن بی آرس اس سے اچھوٹی ہے ایم آئیم اس سے اچھوٹی ہے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے جس جرم میں منیز سیسودیا پچھلے چھ مہینے سے سنجے سنگھ پچھلے ڈیڑھ مہینے سے جیل کاٹ رہے ہیں اس جرم کے جو اصلی سوطردھار ہیں ان کو پوچھتاج کے لیے بھی نہیں بلائی جا رہا ہے تو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے موسیقی